اسلام علیکم میں ہوں امنا افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی پچھلے کچھ دنوں سے ٹی وی چینلز اخبارات اور سوشل میڈیا پہ کوہرام مچا ہوا ہے کہ آٹا مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے رپورٹس کے مطابق آٹی کا بہران شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے اور کئی صوبوں میں تو آٹا دستیاب ہی نہیں ہے اور اگر دستیاب ہے تو وہ اتنا مہنگا کہ عوام کی قوت خرید سے باہر ہے تو اسی موضوع پہ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا ان کو آٹا مل رہا ہے اگر مل رہا ہے تو کن ڈاموں پہ اور ان کو آٹا حاصل کرنے میں کن مشکلات کا سامنا ہے تو چلے آئیے لوگوں کی طرف اور ان سے جانتے ہیں آٹا نے پاگل کیتا ہے سارے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے غریب کے امیر بھی پریشان ہے غریبوں کا تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں سفید پوش جو ہے وہ بڑا تبکہ تنگ ہے چاہیے ہیں کیونکہ یہ ساری اپوزیشن یہ باتیں گھر رہی ہیں ان کو کرنے دیں یہ رات کو بھی ایک نیوز چاہ رہی تھی کہ عزمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ ملکوہ آٹا بڑا ہے تو آج آپ جائیں ان کے گھر کے سامنے ایک پورا ٹرک فیادل حسن چوہان صاحب نے کھڑا کروایا آٹے کا ابھی بھی کہتے ہیں کہ آٹا نہیں ہے آٹا جو ہے وہ آسانی سے مل رہا ہے نہیں جی کہاں پہ آسانی سے مل رہا ہے ان کے ریڈز جو ہیں پرچیز ریڈز وہ ہماری سیل ریڈز سے بھی زیادہ ہیں اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اس سیل ریڈز سے نیچے بیچیں ہم کس طرح اس کو پریفر کر سکتے ہیں آپ بتائیں چکیوں پہ ریڈز زیادہ آٹے کا نا وہ وہاں پہ ایک اٹھا سیٹھ ستر ریڈز مل رہا ہے لیکن جو یہ جو آٹا ہے تھیلے والا ہے یہ جو دکاندار بیچ رہے ہیں وہ اتنے میں بیچ رہے ہیں وہ 45-45 روپے میں مل رہے ہیں میرے علاقے میں مل رہے ہیں میں نے پرسولی ہے ہمارے ہم حکومت کے یہ اپیوے غریب لوگ بہت پہشان ہے آٹے کی وجہ سے آج پر تو مہنگا بھی ہے اور شاڑ بھی ہے کسی سے بھی نہیں مل رہے ہیں لیکن یہ وجہ آٹا بہت مہنگا ہوں غریب لوگوں کے یہ بہت مشکل ہے اس وقت میں ایک تندور میں موجود ہوں اور یہاں میں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ وہ روٹی اور نام جو ہے کتے روپے میں بیچ رہے ہیں اور ان کو آٹا پیچھے سے آسانی سے مل رہا ہے یا نہیں آٹا کوئی نہیں مل رہا ہے جی مل ہی نہیں رہا آٹا تو آپ لوگ آٹا کہاں سے لہ رہے ہیں باس کدھر سے لہ رہے ہیں آس 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 مل رہا ہے تھوڑا تھوڑا باس اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ جو ہے روٹی کتے روپے کی دے رہے ہیں سات روپے کی نان بارہن روپے کا نام یہ آٹے کی کوئی کلت نہیں ہے آپ جدھر بھی جائیں گے آٹا مل رہے ہیں اچھا آپ پتہیں کہ آپ کو ارمیٹ سے سیٹسفائن ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی کاروبار ہے نہیں مددہ کیا کریں کسی تک پہ کبھی کاروبار نہیں ہے کاروبار کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے کاروبار ختم ہوئے ہیں تو یہ آٹے کی مہنگائی کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کاروبار جو متاثر ہوا ہے کی وجہ سے بہت فرق پڑا ہے گروہ میں آٹا نہیں ہے لوگوں کو پاتھ کھانے پہ لیے یہ دیکھیں نا گروہ میں آٹا نہیں ہے ان لوگروں میں سے روٹی ملے جا رہے ہیں آٹا کیسے بورا کریں آٹا ملے تو مشکلات ہی کوئی نہ ہو ہزار کا توڑا دو ڈائس ورپے کا فرق پڑا ہے تو روٹی کا ریڈ وہی ہے اس وقت میں رہیم سٹور کے باہر کھڑی ہوں اور اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں آٹا ہے یا نہیں مہم آٹا جس طرح ہماری کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے اس طرح ہمیں اویلیبل نہیں ہوتا یہ ہمیں دیتے جائیں ہم اس کو کسٹمر کو انکار نہیں کریں گے جس طرح ہمارا ایک فرض کرلیں آٹا دو سو پیس بھیگتا ہے وہ ہمیں دو سو نہیں ملتا پچاس ملتا ہے ہمارے کسٹمر تنگ ہوتے ہیں ریٹ وہ نہیں ملتا ریٹ زیادہ ملتا ہے یہ کہتے ہیں کم میں سیل کریں ہمارے لیے یہ بہت مشکلات بنتی جا رہی ہیں اسی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوا کہ دالوں کی اور ان چیزوں کی بھی ہرتال چل رہی ہے یہ ہمیں دیں گے ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں اس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں ہو رہا بڑی منگائی ہوئی ہے بہت زیادہ منگائی ہوئی ہے ابھی جو ہم پائیو تھوزن کی گروکسری لیتے تھے اس ٹائم وہ ٹیم تھوزن میں چلی گیا ڈبل اشکی ہو گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آٹے کا ریٹ بڑھا ہوئے نا یہ کام نہیں ہو رہا اور بڑھا رہے ہیں کیا ریٹ ہے آٹھ سو دا سر پہ ریٹ ہے ایک سال پہلے دو ریٹ تھا اس کا ساتھ چھے سو اسیر پہ اب آٹھ سو دا سر پہ بیس کلو کا بیس کلو کا آپ جو ریٹ بنایا ہوا ہے گورنمنٹ نے یہ آٹھ سو دا سر پہ ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ بلکل فیر ہو چکی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو چاہیے خان صاحب کو کہ آپ اپنے گار میں چلے جائیں صاحب کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کا جو الزام ہے وہ بلکل درست ہے اپوزیشن کا الزام ہے نا اپوزیشن جو الزام لگا رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے نا ہمارے جو وزراء ہیں یہ ان کی ایک ناکامی ہے کہ اگر کسی چیز کی کمی تھی بھی سہی تو وہ اس ساتھ تک پہنچ گئی کہ وہ اس کا اثر عوام پہ آ رہا ہے تو اس سے پہلے پہلے یہ چیز کنٹرول کی جا سکتی تھی میرے خیال سے ہمارا بیڑا گھر کے گارتے ہیں انہوں نے کر دیا ہے ایک زرداری صاحب پہ باری تباہی پھیر دیا ہے میں تو اتنا کہوں گا یہ جو باتیں کرتے ہیں اتنا سندھ کو راجہ دیر نہیں لوٹا جتنا انہوں نے لوٹا ہے اپوزیشن جو ہے وہ حکومت پہ الزام لگا رہی ہے کہ ملک میں سے جو ہے آٹا بلکل ناپید ہو چکا ہے تو آپ بتائیں آپ کس بارے میں کیا رائے ہے آپ لوگ کو آٹا مل رہا ہے اصل میں ہمیں آٹا بلکل نہیں مل رہا آٹا جو ہے وہ آسانی سے مل رہا ہے نہیں آسانی سے مل رہا ہے اس بےام اور پہ ابھی بھی ٹریک لاغا ہے آپ دکانوں پہ آٹا جو ہے وہ دستائب نہیں نہیں وہ نہیں ہے وہ آسانی سے مل رہا ہے آپ نہیں بڑی مشکل سے مل رہی ہے کیا مشکلات پہ مل نہیں نہیں speciallyлюч raises جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آج نہیں پہ پیچے سے نہیں مل رہے ہیں یہ لاول وٹا صاحب ہمیں کہتے ہیں دنسل پر کہ روٹی بندران میں لکھا ہے نان آپ نے بھی تو دینا تھا روٹی کا بڑا اور مکان یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے لوگوں سے آٹے کی قلت پر بات کی اور جاننے کی کوشش کی کیا واقعی ہی ہمارے ملک میں آٹے کا بہران ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ واقعی ملک میں آٹے کی قلت ہے اور آٹا جو ہے مہنگی داموں فروخت کیا جا رہا ہے لیکن کچھ لوگوں نے اس کو صرف اپوزیشن کا ایک پروپگینڈا قرار دے دیا ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کومنٹ ضرور کریے گا اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل دینی نیوز ٹی وی کو بھی سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ